السلام علیکم محترم میرا نام رمضان ممتاز ہے اور میں نیو یورک سے بات کر رہا سب سے پہلے تو مجھے آپ کا شکریہ دا کرنا ہے کہ جس طرح نکاح مستیار کے حوالے سے میرے سوال پر مفتی صاحب نے سیر حاصل گفتگو فرمائی اور اس کے تمام ہی نازت پہلوں کو اجاگر کرتے ہوئے ایک ایک نکتہ کی وضاحت فرمائی الحمدللہ یہ ہمارے مفتی صاحب ہی کا خاصہ ہے اب میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں مفتی صاحب براہ کرم یہ بتائیں کہ اسلام میں لکھی ہوئی وسیعت کو کتنی اہمیت حاصل ہے یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے ہم کس طرح اسلامک ویل کو امریکی قوانین کے ساتھ ہم آہم کر کے اس حریضہ کو ادا کر سکتے ہیں اور کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی آن لائن سیمینار کا احتمام کریں جس میں قانون کے ماہرین کو بلوا کر اس موضوع کے تسنا پہلوں پر وضاحت مل سکتے ہیں شکریہ شکریہ ماشاءاللہ 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 ممتاز صاحب سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ ہم نے جو گزشتہ ہفتے جو ہے نکاہ مسیار اور نکاہ موتا کے اوپر گفتگو کی اور ماشاءاللہ نہ صرف آپ نے بلکہ دنیا بر سے بڑا زبردست فیڈ بیک ہمیں ملا ہے اور پرسنلی طور پر بھی لوگوں نے علماء اکرام تک نے جو ہے شکریہ کی ہے کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس موضوع کو واضح کیا گیا ہے کہ اس انداز سے پہلے کبھی سنا نہیں اور یہ اللہ تبارک وطالع کے رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور میرے اسازہ کا فیضان ہے کہ ماشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے اتنے نازک موضوع کو بیان کروا دیا حالکہ اس قسم کے موضوعات پر گفتگو کرنا ہمارا مزاج نہیں لیکن یہ کہ چونکہ سوال آ گیا اور ضرورت تھی امت کی اس لئے میں نے اس کو واضح کیا اور ماشاءاللہ واقعی آپ ادراتے اپریشیٹ کیا اس سے یا وہ کہتا ہے کہ وہ دوری حوصلہ وضائی میری ہوئی کہ واقعی آپ ادراتے علمی نکتوں کی قدر کی ہے باقی جو سوال آپ نے کہا بہت اچھا سوال کیا کہ لکھی ہوئی جو وسیعت ہے اصل میں وسیعت بھلے لکھی ہو یا یہ زبانی کی جائے دونوں کی اسلامی نکتہ نظر سے پوری اہمیت ہے لکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے تاکہ ایسے پہلو نہ ہو کہ کل کوئی انسان بھول جائے یا جس کو وسیعت کی تھی اس نے جو پہلو اس کی دماغ سے بھول گئے یا اس کی بدنیت کی وجہ سے اس نے پہلو کو چھپا لیا تو لکھنے میں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جناب ایک پہلو لکھا وہ سامنے آ گیا اور جو وہ گواہوں نے سائن کر دیئے اب یہ کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ابراہ اسلامی نکتہ سے اگر اس وسیعت کے اندر ایسے پہلو ہیں جو غیر شریع ہیں اور جو نافذل عمل نہیں ہو سکتے ان پہلو پر تو عمل نہیں کیا جائے گا اور جو ایسے پہلو ہیں جو شریع سے متصادم نہیں ہوتے اور قواعد شریع کے خلاف نہیں ہوگے ان پہلو پر عمل کیا جائے گا ان وسیعت کے پہلو کو نافذ کیا جائے گا اور اگر ایسے پہلو ہیں جس میں وارثوں کی اجازت پیش آتی ہے تو وارثوں کی اجازت کے ساتھ ان پہلو پر عمل کیا جائے گا یہ اسلامی نکتہ نظر اور یہاں پر امریکہ کی دنیا کے اندر جب یہ آپ نے ولکھ دیئے اسلامی تو یہاں کے جو قوانین اس کے ساتھ تصادم کا جہاں تک تعلق ہے اس بیسا ہے کہ جب آپ میوچل انڈرسٹیننگ کے ساتھ جب آپ نے ایک وکیل کو ہائر کر کے اور اس کے سارے پہلو اسلامی نوٹر کے نظر سے مکمل کروا دیئے اور سائن کر دیا نوٹری چیز کر دی گئی تو پھر یہاں کے قوانین جو میری شنی دیا وہ متصادم نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی اسلامی علی یا اپنی یہ مذہب کے اعتبار سے یہ پہلو کو وسیع کر کے سائن کروا دیئے اور نوٹری ہو گیا ہے لہٰذا اسی کو بھی یہاں کا قانون بھی نافذ کر دیتا ہے اور یہاں کا قانون درمیان میں آڑنی بنتا ہے اب وہ الگ بات ہے کہ اگر ایسی وسیع ہے ہی نہیں اب ظاہر ہے کہ وہ قانون بیچ میں آئے گا کہ کوئی نہ لکھی ہوئی ہے اور نہ زبانی ہے نہ کوئی گواہ ہے لہٰذا پھر لاف لینڈ جو ہوگا وہ وہاں پہ سامنے آئے گا لاف لینڈ کے مطابق و وسیعت کو جاری کیا جائے گا اب مسلمان جو ہے ورسہ پر ہے کہ وہ لاف لینڈ کی اگر جو طریقہ کار شریعت کے اصولوں سے متصادم ہو رہا ہے اور جو آگے جو ہے ورسہ پر ظلم ہو رہا ہے یا کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ان وارثوں کو چاہیے کہ لاف لینڈ کو دیکھ کے اس پر عمل نہ کریں یہ نہ کہ آخرت کے اندر یہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لئے پکڑے جائیں تو مارے جائیں گے وہ زیادہ نقصان دے بلکہ مرنے والا جو موری سے اس کو بھی جو ہے اس کا اثر پہنچے گا اس لئے یہ سارے پہلوں کو دیکھ کے کرنا چاہیے اور باقی آپ کی تجویز اچھی ہے کہ اس موضوع کے اوپر جا ہے اس کے سارے پہلوں نزاکتوں کو سامنے رکھے کہ یہاں کے قانونی ماہرین اور شریعت جو ہے وراثت کے ماہرین سامنے بیٹھ کے اس پر ڈسکس کریں